ضرور میرے ابو کے ساتھ رہیں ان کے حق کے لیے میری آواز بنے میرا ساتھ دیں اور میں جب تک زندہ ہوں جب تک میری سانسوں میں سانس ہے آرٹی کے لوگوں نے آپ دیکھنا شروع کر دیا جو ٹوٹر کے اوپر کہ چلو کوئی بات نہیں خود ہی صلا کر لیں گے بچے ہیں ان کو پتا چلا اس نے بتمی جی کیا تو وہ لڑائی کے لیے ہمارے مولے میں روزے کے بعد دو بچے کہیں لڑ رہے تھے چھوٹے بچے ان میں سے ایک بچے نے تنظیمی لڑکے کو کال کی تنظیمی لڑکا ساتھ اپنی تنظیم کے کچھ میمبرز لے کے آکے وہاں پہ اور اس نے آکے محلے میں گالی گلوچ کرنا شروع کر دی میرے تایابو نماز پڑھے تھے تو وہ جب نماز پڑھ کے باہر آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس لڑکے کو منع کیا کہ آپ یہاں گالی گلوچ نہ کریں اور یہ محلے داروں کا معاملہ وہ خود ہی حل کر لیں گے اور یہ بچے ہیں تو لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس نے میرے تایابو کے ساتھ بتمیزی کرنا شروع کر دی وہ پہلے بھی میرے کزنوں کے ساتھ اس کی کوئی چھوٹی موٹی لڑائیاں چلتی رہتی تھی کزنز کی اور اس کی تو وہ پھر میرے کزنز کہیں گزر رہے تھے ان کو پتا چلا کہ اس نے تایابو کے ساتھ بتمیزی کیا ان کو پتا چلا اس نے بتمیزی کیا تو وہ اس کے ساتھ لڑنے لگ پڑے وہ آپس میں جب لڑے دو انہوں نے ماری دو انہوں نے ماری تو معاملہ رفت دفع ہو گیا جب مجھے پتا چلا تو وہ لڑکا بھی میرا دوستہ تنظیمی جو لڑکا تھا اور کزنز بھی میرے اپنے تھے تو میں نے بولا چلے ان کی صلاح کروا دوں گا رات کو دس بجے کا ٹائم تھا ابو میرے آئے کہیں گئے ہوئے تھے ابو میرے تو وہاں سے جب ابو میرے واپس آئے تو ابو کو میں نے بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ابو جی ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے ابو نے مجھے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں خود ہی صلاح کر لیں گے بچے ہیں میں نے بولا ہاں جی ابو جی ساتھی باہر سے آوازیں آنے لگ پڑی کہ جیسے کسی کو مار رہے اور کوئی انسان بڑا رو رہے ہیں ہمارے محولے میں ہمارے گھر کے پاس میں باہر گیا میں نے اپنے ابو کو بولا میں بولا آپ ادھر ہی رہے ہیں میں باہر جاتا ہوں تو میں خود ہی ان کو اگر وہ لڑکے لڑ بھی رہے ہوں گے تو میں نے سمجھا کہ بات کتم کر دوں گا لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ اس دفعہ تھے میرے تیابو کمارنے کے لئے مجھے اس بات کا نہیں تھا پتا مجھے لگا کہ وہ بس ویسے وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آیا جو ان کے پاس تھے سلا ہو جائے گی بات ختم ہو جائے گی لیکن جب میں باہر گیا تو وہ آگے میرے کسن کو مار رہے تھے اسی کے ساتھ ایک دوست کو نے ادھر فائر لگا ہوا تھا جب میں نے اس کو فائر لگا ہوا دیکھا تو میں ڈھر گیا میں نے جس لڑکے نے فائر مارا میں اس کو سائیڈ پر لے گیا میں نے بولا تم نے یہ کیا کیا اتنی ہی دیر میں اس ادھر سے مجھے ایک فائر کے واز آئی جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ میرے بھائی کو لگا میں ادھر بھی فائر ادھر بھی فائر مجھے ایک لڑکے نے پکڑ کے ادھر کو لے گیا جب ادھر کو لے گیا تو پھر فائرنگیوں نے شروع ہو گیا مجھے نہیں پتا چلا لیکن جب میں باہ کے واپس آئے ہونا تو آگے میں نے دیکھا میرے ابو میرے ابو گرے ہوئے تھے اور ان کا خون نکلی جا رہا تھا اور ساتھ میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا اس کا بھی خون نکل رہا تھا مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں تھا رہا میں کیا کروں میں کس کو بولوں کس کیا کروں وہ جو بھی میں شور مچ آنا شروع کر دیا محلے دار کچھ ستوں پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے جب سب لوگ چلے گئے وہ لوگ نیچے آئے تب تک میرے ابو بھوت ہو گئے تھے میں جتنا کر سکتا تھا میرے بھی آپ نے ابو کے لیے پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں ادھر تھانے میں ادھر ہسپٹل میں جہاں سکتا تھا تھانہ سٹی تھا تھانہ سٹی وہ میرے تیابو جب بڑے تیابو آئے ہیں نا ان کو میں نے ان کو بتایا کہ یہ یہ واقعہ ہوا ہے جی پلی پلیز حمزہ کو ابھی کال نہ کریں ابھی کال نہ کریں ہم لوگ لائیو ہیں تو وہ میں اپنے درج نہیں کیا نہیں مجھے مجھے ایک بات بتائیے گا آپ اچھا ابھی بہت سارے جو ہے نا مجھے بھی خبر ملی ہے کہ کافی سارے آثورٹی کے لوگوں نے اب دیکھنا شروع کر دیا ہے جو ٹوٹر کے اوپر ہے نا کیونکہ ٹوٹر پر دو منٹ میں عمران خان صاحب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں مجھے آپ آپ ڈیٹیل بتائی گا آپ کا ایریا کون سا ہے علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے تصحیل پر ضرور زیرا سے آلکوٹ میرا محلش بابن گیٹ سبزی منڈی ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بتائیے گا یہ جب واقعہ ہوئے ٹائم کیا تھا اس کا آلموست دس بج یہ تھے دس بج کے دو منٹیاں تین منٹ ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا مجھے مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں کوئی پرانی خاندانی دشمنی وغیرہ تو شامل نہیں کہ بعد میں لوگ بولیں کہ آپ نے پاکہ خاندانی ہماری کوئی دشمنی نہیں یہ جو جتنے بھی لڑکے تھے پہلے ہم کبھی اکٹھے کھیلا کرتے تھے لیکن کیا تھا یہ لڑائی لڑائی ہوتی رہتی تھی بچوں کے لڑائی ہتی رہتی تھے ہم بچوں کے لڑائی لڑائی ہوتی رہتی تھی لیکن ہم اپنے بھڑو تک بات نہیں تھی نے دی لیکن اس دفعہ جو انچا ہے اس نے پہلے بڑھو میرے تیابو کے ساتھ باتتمی جی کی اور بعد میں وہ میرے تیابو جن کا نام مقبول بٹ ہے سمیولہ بٹ ان کو قتل کرنے کے لیے تھا یا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تھا یا ان کو مارنے کے لیے تیرے زیادہ گروہ لے کے آئے تھا اور یہ پولیس اسیشن جو ہے آپ نے کہاں کیا ہے میں اس کا نمبر نکالنا چاہ رہا تھا کہ سب لوگ جارہ کال کر کے ان کو بولنا شروع پولیس والے تو ابھی آئے تھے جو ایس ایچو صاحب ہیں وہ آئے تھے انہوں نے مجھے بولا تھا کہ ہم نے ایسے ایسے ہم کام کر رہے ہیں اور آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر ڈی پیو صاحب کے ساتھ میری بات کروا ہی انہوں نے بھی مجھے تسلی دی انہوں نے بولا کوئی بات نہیں آپ فکر کرنے کی بات نہیں ہم جہاں تک ہوگا جہاں تک ہم کر سکتے ہیں سر میں صرف اتحانوی قانون ہے اور میرے سارے پاکستانی میرا ساتھ میں اور میڈیا والوں کو بھی میں آپ کی ویڈیو میں نے ویڈس اپ کی آپ کے پاس اور میڈیا والے بھی کال کریں گے تھوڑے تکلیف دے تھوڑا تکلیف دے لما ضرور ہوگا کیونکہ بار بار ایک چیز بتانا جو ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے لیکن دیکھو لڑنے کا طریقہ میں 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 سب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ سر مجھ سے نہیں بار 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 بولا جاتا ہے کوئی بھی اللہ کبھی بھی کسی بھی بیٹے کے سامنے اس کا باپ پیسے پڑھانا ہو دو مٹ پہلے اس نے اپنے باپ کے ساتھ گھر سے نکلا ہو اور اس کا ابو اس کے حساب میں پڑھا ہو اور وہ بے بس ہو میں لگیا کہ دعا کرتا ہوں جو میرے دشمن ہیں ان کے باپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو آپ کو دوبارہ دوبارہ کوئی میں آپ ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی میڈیا والا آپ کو فون نہ کریں